آج کی ویڈیو میں سپیشل میں بوٹم او دا فنل پر بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کس طرح سے آڈینس ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں بوٹم او دا فنل جا کے کونسے کونٹنٹ آپ کون کو دکھانا چاہیے اگر آپ اپنی آڈینس کو کنوٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئے جس میں میں نے آپ لوگوں کو ٹوپ او دا فنل بتایا ہے میڈو او دا فنل بتایا ہے تو آپ اس سے پہلے یہ دونوں ویڈیو لازمی دیکھ لیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک آورویو دے دوں جو میں پوری ویڈیوز میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ٹاپ ڈا فنل میں میں بتایا ہے میں نے میڈل او دا فنل بتایا ہے اور اب بھی میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں جب بھی ہم آڈل آڈیل کسٹمر کو ہم فائنڈ کرنے لگتے ہیں تو ہماری ٹارگٹنگ بیسٹ ہونی چاہیے اوڈینس آپ کی بیسٹ ہونی چاہیے اوڈینس کرییشن تب جو ہے آپ کا آڈل کسٹمر نکل کے سامنے آتے ہیں تو کافی لوگ جو ہے وہ صرف ٹارگٹنگ پر فوکس کرتے ہیں منکہ صرف فیس بوک کی ٹارگٹنگ کو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ فیس بوک کی جو ٹارگٹنگ بس وہ صحیح ہو جائے جس وہ ٹارگٹنگ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو آڈینس کو ٹارگٹ کرنا اس کا ایوٹر کیا ہے اس کا ڈیٹا کیا ہے وہ کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے اس کا پین پوائنٹس کیا اس کا ڈیزائر کیا اس کے بعد ہمارا ایڈیل کسٹمر ہمارے سامنے آتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کسٹمر ایوٹر کیا ہوتا ہے کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو اگزمپل دی تھی ٹاپ دا فنل کے اگر آپ نے ٹاپ دا فنل آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ جو ہے جو بھی آپ نے ایر چلانا جس چیز کے لئے چلانا سروس کے لئے فیس بوک کے لئے یا پھر آپ نے پروڈک کے لئے چلانا تو آپ کو اپنی ڈیزائر پتا ہے اپنی آڈینس کی آپ کی ڈیزائر کیا ہے آپ کی آڈینس کیا ہے اپنے سب سے پہلے ایوٹر بنانا ہے یہ جنرل ایوٹر محلی کہ آپ کیا رہتا ہے آپ کا جو کسٹمر ہے کہاں رہتا ہے کہاں سے ملےب کے وہ افور کر سکتا ہے کس ایریے میں رہتا ہے کیا اس کی کالٹیز ہیں کہاں وہ ٹائم سپین کرتا ہے اس کے بعد جو آپ نے اس کا ڈیزائر ملےب کے معلوم کرنا کا سروڈ ہے تو اس کا ڈیزائر کیا ہے اور ہاؤس وائف ہے یا گرل ہے اس کا ڈیزائر کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے آنے اپنے فنل پہ تو فنل اپنے آنڈینس کے لیے آپ نے ڈیفرنٹ ایوٹرزز بنا لیا اس کو آپ نے تاگر کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ایک آنڈینس کو فوکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اورڈینس کو آپ نے تیس کر لینا ہے جو آپ کا performance ارے ہوں اس کو سکیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پر جانا ہے ایک سادہ آپ سب کے لیے آئرس نہ چلائیں ایک ہی کریٹرو روز کو ایک ہی ایڈ کوپی آپ سب آنڈینس کے لیے نہ بنائیں تو جتنا آپ ملعب کے جنرل جائیں گے اترہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو top the funnel آپ audience کے لئے ایج چلائیں گے desire کو آپ ان کے target کریں گے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے middle of the funnel جس میں آپ reviews دکھائیں گے اپنی audience کو جو convert ہو گئے ہوں گے ان کو آپ نے exclude کر دینا ہے باقی آپ نے reviews دکھانے testimonial دکھانے اور bonuses دکھا سکتے ہیں آپ اس کو discount دے سکتے ہیں تو یہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ convert ہو جائیں گے باقی جو رہ جائیں گے کہ آپ ان کو ملعب کے دوبارے سے آپ ان کو educate کریں گے اپنے product کے بارے میں ان کو different offers دکھائیں گے discount دیں گے reviews دکھائیں گے ان کو بار بار تو ان کو convert کرنے کوشش کریں گے جو یہ رہ جائیں گے bottom of the funnel کے لئے جو bottom of the funnel آ چکے ہوں گے ان کو پھر آپ نے upselling کرنا ہے جو product آپ کا لے چکے اسی category میں کوئی اور product آپ نے دکھانا ہے جو اس سے زیادہ price کو منکہ اگر کسی نے 50$ کی یا 50 روپے کی چیز لیا تو آپ اس کو 100 روپے کے بیش سکتے ہیں پروس سیلنگ ہوتی ہے پروس سیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اسی product کی category میں منکہ broad category ہو منکہ من ایسیسریز میں اگر بات کرے کوئی آپ سے watch بائی کرتا ہے تو آپ اس کو tie کا دکھا سکتے ہیں آپ اس کو belt کا دکھا سکتے ہیں آپ اس کو shoes کا دکھا سکتے ہیں اس طرح سے آپ پروس سیلنگ کر سکتے ہیں تو ڈاؤن سیلنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک product ان کو دکھایا ان کو انہوں نے buy نہیں کیا تو آپ نے دوبارہ سے پھر اسی category میں less price کا آپ نے ان کو دکھانا ہے منکہ price کی base پہ جو آپ نے price پہلے دکھائی تھی آپ کو less price پہ آپ نے اس کو air دکھانا ہے تو اس سے آپ نے اس کو comment کرنا ہے اور آپ نے اس کو coupon دینا ہے code دینا ہے new products کے لئے اگر وہ buy کر لیتا ہے تو آپ نے یہاں retraction rate منکہ یہاں retraction rate آپ نے اس کو اپنے ساتھ maintain رکھ کے رکھنا ہے جو آپ دفعہ آپ کے bottom the funnel آ گیا ہے آپ نے اس کو بار بار new products دکھانا ہے آپ نے اس کو new offers دکھانا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ engage رہے تو سب سے زیادہ جو آپ کو focus کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے جو آپ کے existing customer ہیں new customer پہ لوگ زیادہ focus کرتے ہیں کہ new customer سے جو ہمارا business grow کرتا ہے تو جو existing customer ہوتے اس کو لوگ ignore کر دیتے تو آپ نے ہمیشہ جو آپ کے existing customer ہیں ان کو آپ نے engage رکھنا ہے اپنے ساتھ آپ نے ان کے لئے different offers نکال لی ہے new products پہ offer نکال لی ہے تو اس طرح آپ نے ان کو open course دینے ہے تو اس طرح آپ نے اس face پہ آپ ان کو retention رکھنا ہے ان کی رینشن ریٹ آپ نے اس کے بڑھا کے رکھنی ہے تاکہ آپ کے ساتھ انگیج رہے اس کا loyal آپ کا بن جائے loyal customer وہ اپنے friends کو بھی آپ کو suggest کرے recommend کرے اپنے family کو بھی اور اپنے جو environment وہاں پہ بھی آپ کو suggest کرے آپ کا products recommend کرے تو یہ ہے چیز ہوتی ہے bottom the funnel یہ چیز سب سے زیادہ یہاں پہ آپ کے selling ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی transaction ہوتی ہے تو یہاں آپ اس کو convince کرنے کوشش کر ہوتے ہیں different reviews testimonial دکھا کہ یہ آپ کا top of the funnel ہے جہاں آپ اس کے ساتھ interact کرتے ہیں first time interact کرتے ہیں تو یہ پوری کہانی ہوتی ہے bottom the funnel top the funnel سے لے کے bottom the funnel تک اس کو آپ نے لازمی دیکھنی ہوتی ہے اس کے بغیر آپ دورے رہا جاتے ہیں اور کافی لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے میری service لے سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو میں facebook ads coaching بھی دیتا ہوں facebook ads consultation بھی دیتا ہوں اور میں اپنی service بھی دیتا ہوں facebook ads کی تو آپ کو اگر کوئی service چاہیے تو آپ میرے سے content کر سکتے ہیں میرے fiverr پر میرے contact کر سکتے ہیں میرے facebook page کے لئے زیادہ زیادہ customer لے کے آنے کے لئے آپ کی revenue increase کرنے میں تو آپ جو میرے سے contact کر سکتے ہیں